جی اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں گرینڈ شیٹی کھاریاں کے اندر ایک بڑا شاندار ریزنشل پروجیکٹ بننے جا رہا ہے وہ پروجیکٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ پروجیکٹ بسیکلی گھر بنا کے ہم سیل کرنے جا رہے ہیں اور بسیکلی اس پر ریل سٹیٹ چونکہ میری اپنی کمپنی ہے اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ وائیڈ ونگز ریل سٹیٹ جو ہیں وہ اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں تو وائیڈ ونگز کے ساتھ کلائبریشن کے ساتھ میں آپ کے ساتھ آج ایک پروجیکٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور وائیڈ ونگز تین مرلے کے اندر اچھے خوبصص سپینش گھر بنا کے دینے جا رہے ہیں انسٹالمنٹس کے اوپر ہوں گے آسان قسطوں پر ہیں اور اس کی ڈیٹیل بتانے کے لیے میں یہاں پر اپنے ساتھ میں دعوت دینے جا رہا ہوں وائیڈ ونگز کھاریاں کے جو ڈیریکٹر سیلز ہیں ان کو میں آپ سے متعارف کروانے جا رہا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں اس پروجیکٹ کے والے سے کمپلیٹ ڈیفنگ دیں تصور حسین صاحب ہیں جی ڈیریکٹر سیلز وائیڈ ونگز تصور حسین صاحب اپنا تعارف بھی آپ کروا دیجئے سب پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پہ تشریف لائے اتنی دور ہماری سائٹ پہ ہمیں ہائلائٹ کرنے کے لیے ہماری ایفرٹس کو ہائلائٹ کرنے کے لیے جی میرا نام تصور حسین اور یہ جو پروجیکٹ ہے علیف گرانہ اس کو ایز سیلز ڈیریکٹر میں ہیڈ کر رہا ہوں اور ایک کاوش ہے کہ ہر بندہ ہر پاکستانی ہمارا ہر بہن بھائی جو کہ قرائے کے گھروں میں یا ایسی جگہوں ایسے معاملات میں ہیں کہ اپنے فانینشل موڈل کے اندر سے اپنا گھر افورڈ نہیں کر سکتے ہم ان کے لیے ایک ایسی اپرچونٹی کریئٹ کریں کہ ہر بندہ اپنے خوابوں کے گھر میں رہ سکے تو علیف گرانہ کی فردہ جو ڈیٹیلز ہے وہ آپ کے ساتھ میں بھی شیئر کروں گا اس کی جو ٹاپ پوائنٹس ہیں جن کی بیس پہ جس کو میں کہوں گا کہ یونیک پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کو جنرل پروجیکٹس کے اندر نہیں ملتے وہ یہاں پہ پہ پہلے سے موجود ہیں سب سے پہلے یولی جو انسٹالمنٹ بیس گھر آتے ہیں یہ بڑے فار ایریاز میں آتے ہیں انڈویلپ ایریاز کے اندر آتے ہیں جہاں پہ چار سال پانچ سال آپ کے پیسوں سے ان ایریاز کو ڈویلپ کیا جاتا ہے ہم لوگ پانچ سالہ انسٹالمنٹ پہ لے کے آئے ہیں لیکن ایک انتہائی خوبصورت ڈویلپ ایریاز میں جس کا فیز ون ابھی آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مکمل طور پہ آباد ہے جہاں پہ فیملیز ہیں جہاں پہ پاکس ہیں شام میں بچے کھیلتے ہیں خوبصورت لائٹس ہیں انفرسٹرکچر جو سوائیٹی ہے جو ہارٹیکلٹر کی اوپر انویسمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو جیسے جیسے میں اس کی چیزوں کو آپ کے سامنے ہائلائٹ کروں گا آپ بھی سوچیں گے کہ کیا اتنی قیمت میں یہ پاسیبل ہے بلکل ہم لوگ بلکل لیس پروفٹ کے ساتھ کر رہے ہیں مقصد ڈیلیوری ہے مقصد کریڈی بیلیٹی ہے مقصد آپ لوگ کو آپ کے گھر کے اندر بھیجنا ہے اس کے لیے ہم نے جو لوکیشن چوز کی یہ آپ کے خوابوں کے حساب سے آئیڈیل لوکیشن ٹیولیپ ون سیکٹر ہے جو کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کے کیمرے کو موو کریں گے تو مین دو سو دس فٹ کے بلیورڈ کے اوپر یہ واقع ہے یہ ہمارا پروجیکٹ جس کے بلکل سراؤننگ میں دو سو فٹ کے اوپر کمرشل ڈاؤن ٹاؤن ایکو آنچر پارک یہ دونوں چیزیں ایک ہی جو ابھی ہم آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ لیول جگہ ہوئی ہے یہ بیسیکلی کمرشل ڈاؤن ٹاؤن اور اس کا اندر جو ایکو آنچر پارک ہے ایک بہت بڑی زلہ گجرات کے اندر انٹرٹینمنٹ کی وہ ہب بننے جا رہی ہے اگر اس کو آپ فردہ تھوڑا لیفٹ پہ موو کریں گے تو یہ جو زلہ گجرات کی سب سے بڑی مسجد ہے جس کو ہم لوگ گرینڈ سٹی کی بلکہ زلہ گجرات کی جیسے میں نے کہا سب سے بڑی مسجد ہے اس کا اناؤگریشن ہو چکا ہے دہل یہ والی جو ہماری سائٹ ہے یہ موجود ہے اور اپارٹ فرم دیز ٹو یہاں پہ آلریڈی منومنٹس ڈیفرنٹ بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ فیز ون کے اندر یہاں پہ ریپلکاز بنے ہیں ڈیفرنٹ منومنٹس کے ارتگل غازی کا اور ریپلکاز اور اس طرح کی چیزیں یہاں پہ ابھی جو نیکس ڈویلمنٹ ہونے جا رہی ہے برگ خلیفہ کا منومنٹ جو ہے وہ ایک ہائی پوائنٹ کی اوپر آ رہا ہے یہ دے ہر دن ہے یہاں پہ بھی ہنڈر میٹر دے ہوں اسی جگہ سے ہنڈر میٹر دے ہوں جے 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 اس کا جو ویو ہوگا وہ فیسکلی آپ کے گھر کی چھت سے ہوگا یہ سارے ہمیں ساری کٹنگ ہو رہی ہے یہ پہ موس بن جانے ہے تو یہاں سے آپ اس کا ویو کیو سکتے ہیں یہ بلکل بھی بیٹیفل سنسٹ ویو یہ بلکل لینڈسکیپنگ ایریا ہے ہارٹیکلچر پہ سارا کام ہوا ہوئے ہے اور لینڈسکیپ کو جو ہم انجوائے کر سکتے ہیں وہ بیسیکلی اس طرح کی سوائیٹی میں نے بہت ساری سوائیٹیز کے اندر یہ چیز دیکھی کہ ڈیویلمنٹ سب ہے لیکن یہ جو نیچر لینڈسکیپ ہے وہ گفٹیڈ بہت کم سوائیٹیز کے پاس ہے وہ یہاں پہ ہے وہ موجود ہے تو انشاءاللہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں جو ہمارے پروڈٹ کے کی پوائنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک اتہائی حسان انسٹالمنٹ پلان ہے اتنی ساری خوبیوں سے بھری ہوئی سوائیٹی کے اندر میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ آپ پانچ سال کے اندر اپنی مرضی کے پیمنٹ پلان پر آفٹر در ڈاؤن پیمنٹ آپ ہم سے گھر لے سکتے ہیں یا ہمارے پیمنٹ پلان پر دیٹ ایز اونلی 33,500 پر منت اور صرف 20% ڈاؤن پیمنٹ پر آپ ہمارے پاس بک کریں اور 33,500 پر منت پر آپ یہ گھر پانچ سالہ پلان پر ہم سے لے سکتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ شاید یہ گین یہ ڈیویلپنگ زون کے اندر ہو سکتا ہے لیکن ہم ٹیلنگ یو کہ یہ ڈیویلپ زون کے اندر ہے ٹیولی ون کے اندر ہے اور آپ آئیں گے تو آپ مایوس نہیں ہوں گے اس انفرسٹرکچر ہمارے پرائس پلان ہماری پرادکٹ سے پیور سپینش ویلاز خوبصورت خوابوں کا گھر اور ہماری بہنوں کو جو کرائے کے گھروں میں رہ رہی ہیں وہ بھائی جو کہ افورڈیبلیٹی پرابلمز کی ویسے گھر نہیں اوورسیس کمینٹی سپیشلٹیک ہے جن کی ایک انسٹالمنٹ پلان کی وجہ سے یہاں پہ وہ افورڈیبلیٹی چاہیے جو کہ صلح گزارت کرنے میں ٹرینڈ میں نہیں ہے ہمارا یہ یونیک کاوش ہے بڑے شہروں میں تو ملتا ہے لیکن یہاں چھوٹے شہروں میں یہ آپشن نہیں موجود ہو تو میری طرف سے یہ ایک اپرچونٹی ہے سو بیفور کہ ہم بہت لیٹ ہوں آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں ہماری سائٹس کو وزٹ کریں اور اپنی مکمل سیٹسفیکشن کے بعد آپ ڈسین لیں کہ آپ کو یہاں پہ گھر لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے یہاں پہ علف گرانہ کی جو ایکزیکٹ لوکیشن بن رہی ہے وہ پلیز شیئر کر دیجئے یہ بیسیکلی ہم جہاں پہ کھڑے ہیں یہ ٹیولپ سیکٹر ہے جو کہ ڈیولپمنٹ میں اس وقت ہے دس از دا رائٹ لوکیشن جہاں پہ یہ گھر بننے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جہاں تک مشینز نظر آرہی ہیں یہ سارے کا سارا ایریا ہے یہ ٹو ہنڈر ہاؤسز کا سارے کا سارا سائٹ ایریا ہے اگر اس کو تھوڑا سا آپ واپس ٹرن کریں گے تو جو مین بولے ورڈ ہے یہی سے اس کی ڈائریکٹ انٹرنس ہے ٹھیک ہے آپ کو آل دا وی سائٹی کے انٹرنس سے یہاں تک آنے میں ون کلومیٹر کا جو ڈسٹنس ہے دیٹس اونلی تھری تو فور منٹ دسٹنس یہی سے اس کی انٹرنس ہے آپ آل دا وی آپ نے سو فوٹ اور دو سو فوٹ کے روڈ پر ٹریول کر کے اپنے گھر تک آنے تو یہ اس کا بڑا کی پوائنٹ ہے آپ کو اندر جا کے چھٹ چھٹی سٹریٹس کے اندر یا کسی میسی اس میں نہیں جانا اور یہ اونلی ایک کلومیٹر یہ مین گیٹ سے دسٹنس ہے مین جیٹی روڈ سے دسٹنس ہے گو آؤٹسائیڈ دس سائٹی سر آپ کسی وقت رات کے تین بجے بھی کراچی کے لیے لاہور کے لیے اینی ویرندہ پاکستان آپ کو یہاں سے ٹرانسپورٹ ملتی ہے آپ ٹرائول کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ہم ڈیلیور کریں گے اس ٹائم پہ کریں گے جو ہمارا کمیٹڈ ہے آپ کو اس کے لیے ہماری سائٹ کو ہماری سائٹی کو وزٹ کرنا پڑے گا آپ وزٹ کریں اور ایک دفعہ ہمیں اپنی مذبانی کا محقہ دیں بہت شکریہ سر بھائی تھوڑا سمجھیں کر دیجئے کہ اس کے گرینڈ سیٹی کا تھوڑا سا تارف کھا دیں اور دوسرا یہ کہ اس کی جو اینیو سیس کی پوزیشن وہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا ہے لیگل پوائنٹ آنی سے ٹھیک ہے اس کے قریب جیسے آپ موٹروے بننے جا رہے ہیں جو آپ سیال فورد موٹروے ہیں وہ اس کے بلکل قریب آ رہے ہیں اس کی لوکیشن کے حوالے سے یہ گرینڈ سیٹی آپ کو کیا بینفیٹ یا یہاں پہ آپ کی ریائش کیسے بینفیشل ہو سکتی ہے یہ چیز ہیں جی سب سے پہلے گرینڈ سیٹی اس ریجن کی بلکہ میں کہوں گا زلہ بجرات کی سب سے پرانی سائٹی ہے سسٹینیبل پروجیکٹ ہے اس نے فرس ٹائم ٹرینڈ ڈیویلپ کیا کہ لوگوں کو سوسائٹیز کے اندر رہنے کا سو اٹیز ویری ٹرسٹڈ پروجیکٹ مطلب اس کے اوپر آپ کو کوئی بھی جو فیڈ بیکس ہیں اس سائٹی کے حوالے سے بہت پوزٹیو ہیں ٹی ایم اسرائیل امگیر سے اپروولز ہیں مین جی ٹی روڈ کی اوپر اس کی مین انٹرنس ہے لوکیشن جو ہے آپ چار منٹ کی ڈرائے پہ اسرائیل امگیر شہر اور چار منٹ کی ڈرائے پہ کھاریاں شہر کو اپروچ کر سکتے ہیں جہاں پہ سارے مین برینڈز آپ کے میک ڈانلز آپ کے مین اسکولز ہسپٹلز سارے آپ سے چار سے پانچ منٹ کی ڈرائے پہ یہاں پہ موجود ہیں مین موٹر وے جو کہ لاہور م 11 جو کہ لاہور سے سیالکورٹ آلیڈ ایس کا پہلا ونگ کملیٹ ہو چکا ہے دوسرا اس کے سیالکورٹ سے کھاریاں کمبلیٹ ہونے جا رہے ہیں اور یہ ایونچلی اسلامباد کو لیڈ کرے گا م 14 م 11 کمبلیٹ ہو گیا م 14 جو بننے جا رہے ہیں یہاں سے اس کا ڈسٹنس پہ گھنٹے میں اپنے اسلامباد پہنچ سکتے ہیں اور سوہ گھنٹے میں آپ لاہور پہنچ سکتے ہیں اور جو موٹروے کے انٹرچینجز ہیں وہ دونہ طرف چھے سے ساتھ منٹ کی ڈرائی پہ ہیں ایدھر آپ ٹو ورڈس کھارگین چلے جائیں ایدھر آپ ٹو ورڈس آئلم گیر چلے جائیں تو آپ کو جو موٹروے کا ایکسس ہے وہ چھے سے ساتھ منٹ کی اوپر یہاں سے اویلیبل ہو یہ سر مین اس کے جو کی پوائنٹس جو کہ ایک کمیونٹی کو آئیسولیٹ ہونے سے بچاتے ہیں سر بھی بہت شکریہ آپ نے اتنے اچھے انداز سے بریف کیا ہے اس کے بارے میں سر تینکیو رہ مجھ آپ نے ہمیں موقع دیئے ابھی اسلامباد سے میرے ساتھ جو آئے ہوئے ہیں مرزا اویس بیک صاحب ہیں یہ بھی ڈائریکٹر ہیں وائیڈ ونگ کے اندر یہ بھی اپنے شیئرنگ کرتے ہیں کہ یار اس پروجیکٹ پہ اگر آپ اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے لئے کیسے بینیفیشل ہے اویس بھی سب سے پہلے آپ اپنا وائیڈ ونگ کے حوالے سے اپنا تعریف کو آ دیجئے اور اس کے بعد گرینڈ سٹی کھاریاں کے اندر اگر میرے جو ویورز ہیں وہ یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیں تو ان کے لئے کیسے بینیفیشل ہو سکتا ہے گرینڈ سٹی کھاریاں کی کچھ تھوڑا بیک گرونڈ بتا دیجئے باقی اس کے حوالے سے جو آپ اور علف گرانہ جو ہم پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں اس پروجیکٹ کے والے سے ایک بریف اوورویو پلیز آپ شکر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحمن جی السلام علیکم میں آپ سے مخاطب ہوں مرزا ویس بیک ڈائریکٹر سیلز وائیڈ وینگز ریل سٹیٹ مارکٹنگ اسلامباد کی جانب سے اور آج ہم موجود ہیں گرینڈ سٹی کھاریاں میں اور اس وقت الحمدللہ اگر گرینڈ سٹی کھاریاں کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو گرینڈ سٹی کھاریاں کو آلموس بنے ہوئے اس وقت پانچ سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور ان پانچ برسوں میں فیز ون ہنڈر پرسنٹ مکمل ہو چکا ہے ساڑھے چار سو سے زیادہ گھر اس وقت موجود ہیں جی آن گراؤنڈ فیز ون میں اور اس وقت اگر میں بات کروں تو فیز ون میں جو رینٹڈ ویلیو ہے وہ سیمیٹی فائیو تھاؤزنڈ آلموس پانچ مرلہ کے گھر کی اور دس مرلہ ایک لاکھ تیس ہزار پے پہ اس وقت رینٹ آؤٹ ہو رہا ہے آورال ہم کمیونٹی کی بات کریں تو اس وقت گرینڈ سٹی کھاریاں میں بہت ہی زبردس انوائرمنٹ ہے آہ الحمدللہ وہ لوگ جو اس وقت اپنے گھر کا خواب دیکھتے ہیں ان مشکل حالات میں بہت مشکل ہے اپنے گھر کے خواب کو پورا کرنا اور آہ موسلی اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر ایوریج لوگ جو ہے وہ اس وقت آہ رینٹ آؤٹ سمجھ لے کے گھروں میں رہتے ہیں تو ہم نے ایسے میں ہم نے لوگوں کے اپنے گھر کا جو خواب ہے پورا کرنے کے لیے قدم بڑھایا اور وائیڈ ونگز ریال سٹیٹ کا ایک سلوگن ہے اور وہ ہے ایک وسیلہ اور ہم سب دوست ایک وسیلہ بن کے ایسے وہ تمام دوستوں کا خواب پورا کرنے جا رہے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ اپنے گھر کا خواب پورا کرنا چاہتے ہیں علف گرانہ ہمارا وائیڈ ونگز کا جو پروجیکٹ ہے گرانٹ کاری ہمیں سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس وقت میں ایجیکٹ اسی لوکیشن پر موجود ہوں جہاں پہ انشاءاللہ علف گرانہ وہ بننے جا رہے ہیں اس وقت علف گرانہ کے اگر میں پرائس پلان کے حوالے سے بات کروں تو بہت زبردست پرائس پلان اس وقت موجود ہے ایٹ میلین یعنی اسی لاکھ رویے میں ہم آج پری لانچ آپ کا گھر جو ہم بک کریں گے اور انشاءاللہ آپ آج ہی اپنے گھر کی صرف آٹھ لاکھ رویے ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آج ہی اپنے گھر کو آپ سٹارٹ لیں اور اپنے گھر کے خواب کو پورا کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھائیں اور اگر میں منتلی انسولمنٹ کی بات کروں تو وہ ہے تیتیس آزار پانچ سور پے جو بہت زیادہ فورڈیبل اور بہت بہترین پوزیشن میں ہے آج ہی آپ پہلے آئیں اور پہلے پائیں کے بنیاد کے اوپر آپ بوکنگ کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ جب آج میں جہاں کھڑا ہوں یہاں پہ ہمارے پس علیف گھرانہ انشاءاللہ ون پفٹی پلس جو آرٹیکلز ہیں وہ یہی کے اوپر موجود ہوں گے بہت شکریہ ناظرین وائیڈ وینگ ریال سٹیٹ کے جو مین مینومنٹ کے جو عباب تھے جو علیف گھرانہ جن کا پروجیکٹ ہے جو نے لانچ کیا اس کی پرپر بریفنگ آپ کو دے رہے تھے کہ جو گھر یہاں پہ بنا کے دیلیور کرنا ہے کیا اس کا پروسیجر ہو گیا ساری جیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی یہ وہ ایکزیکٹ لوکیشن ہے جہاں پہ یہ گھر بنیں گے ناظرین اس کے حوالے سے آپ اور کچھ بھی جاننا چاہیں گے ہماری یہ ورسک نوبر دیگئے ہوئے ہیں اس کے حوالے آپ پانٹیک کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آج کے جو میں جس ویزرٹ پہ آئے ہیں وہ کھاریاں میں یہاں میں کوشش کروں گا جو گرینڈ سیٹی کھاریاں کے جو ڈیفرنٹ بلوکس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ممکن ہے یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے تو میں اس لیے اس کو بائی پارٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ سب دوستوں کا دیکھنے سننے کا بہت شکریہ اللہ حافظ